اسلام علیکم ناظرین ایم آرڈیو سٹوڈیو سے میں ہوں فردہ دنبیر سب سے پہلے نیوز ہے گا امران خان وزیر آسم نہیں رہے ہیں اس حوالے سے کابینن ڈیویشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق صدر مملکت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل اٹھاون ایک کے تحت قومی اسمی تحلیل کرنے کے بعد امران خان وزیر آسم نہیں رہے کابینہ نوٹیفکیشن کے مطابق امران خان کے وزیر آسم نارہنے کے نوٹیفکیشن کا اطلاق ہوئی ہوگا اس معاملے پر تحریک انصاف کے رہنما شہواز دیل کا کہنا ہے کہ یہی قائدہ اور قانون ہے اب اس لیگر کے بعد آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس اے کے تحت نگران وزیر آسم کے آنے تک امران خان وزیر آسم کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نکھائیں گے ملک کے نگران وزیر آسم امران خان نے پاکستان کو دھنکی دینے والے امریکی امردار کا نام بتا دیا گلی گالا نے تحریک انصاف کے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں امران خان نے کہا کہ پاکستان کے سفیر اور امریکہ کی جانب سے نمائدہ کے درمیان جو مقالبہ ہوا اس میٹنگ کے لیے دونوں طرف نوٹ لینے والے بیٹھے ہوئے تھے جو مقالبہ تھا اس کے منٹ زارے کیے گئے امریکہ کے اسسسٹنٹ سیکرٹری آف سٹیٹ پارٹ ساؤٹھ اینڈ سینچل ایسیا ہیں اور انہیوں کے پاکستان سفیر سے ملاقات ہوئے تھے ہاورپور کے علاقے میں موبائنہ پولیس مقابلے میں پانچ لاکھوں ہلاک جبکہ ان کے کچھ ساتھی فرار ہو گئے زیرا پولیس درجمان کے مقابلے مسللہ لاکھوں نے بستی جمرانی کے علاقے سے موٹر سائیکل چھینے کی واردہ تھی اطلاعہ ملنے پر تھانا میں شہرات جبھی پولیس نے علاقہ ناکہ بندی کر دی لاکھوں نے چبکہ قریب پولیس ناکہ پر فائرنگ کر کے قرار ہونے کی کوشش کی پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں پانچ لاکھوں محمد سعید، دوڈو، محمد سعید، مشیر احمد، کریم بخش اور محمد جفیق خلاق ہو گئے پولیس کے مطابق خلاق لاکھوں سے چھینی گئی موٹر سائیکل، دو کلاشیں کو، تیم فسطول اور دو بڑی تعداد میں گولیاں براہت ہوئے امریکہ کے معاون وزیر خارجہ اور پاکستانی صفیح ڈاکٹر اصل مجید کی سات مارچ کو ملاقات میں دھمکی آمیز خط کا معاملہ ساتھ میں آیا امران خان نے ستائیس مارچ کو اسلام آبار جلسے کے دوران ایک پر شنکہ کو بکھاتے ہوئے کہا تھا کہ بیرونی ملک سے ہماری حکومت کو گرانے کی سازش کی گئی ہے بعد ازاں حکومت نے کونس سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی تنکی آمیز خط کے معاملے کو پیش کیا تھا جس کے بعد ایک مشتر کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ناظرین ربطر کے لیے اتنا ہی مزیر خبروں ربطے کے لیے دیکھتے ہوں گے ایم آر نیوز